پھائی جان میں پچھلی کچھ ویڈیو سے یہی آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جو افیلیٹ ٹیمز ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ان کے ساتھ ایک اننگز میں جیتنا ہی بڑی بات ہوتی ہے جب آپ ورلڈ کلاس لیویل کے اوپر کھلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جیتنا بھی ہوتی اور اس وقت کوئی بھی چیز نہیں ہوتی آپ نے میک شور آپ نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ رکھ دینے ہوتا ہے خالی میچ جیت جانا کہ جیتنے چیز کر لیا ہے فلانا فلونا جو ہے یہ ورلڈ کلاس پلیرز کی جو ہے ورلڈ کلاس جو ٹیم ہے اس کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی ان کی پھر ڈروز جو ہے نا گیم کے وہی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں وہ گیم کے اندر ریکارڈ گیم کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی سب کچھ کی ہے ہم نے اس میچ کے اندر جو کہ بڑی خوشائن بات ہے بیٹنگ میں پہلے ایک سو نوے مار دیئے اس کے بعد دو آورس کے اندر ہی جو ہے ان کے دو تین آؤٹ کر کے تو میچ ہی ختم کیا تو اس کے بعد دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا بیسی حصہ کرونا وائرس وائرل ہوتا ہے تو اس کے اندر خاص کہ آپ اپنے جو جرسومیں ہوتے ہیں جو اپنے بخارات ہوتے ہیں وہ پھینک پھینک کرنا آپ کسی اور کے پھرپڑے میں ہوتار دیا کرتے تھے ابھی بھی پھینک رہے ہیں لوگ جہاں بچی طرح بادی ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جا کرونا یہ جڑا مرضی وائرس ہو لیکن وہی والا کوئی وائرس اس بندے نے بابی کو جو ہے ٹرانسفر کر دی ہے یہ ایسی ٹیموں کے اوپر سنگاپور کے اوپر ہی تو ہم نے رنس بنانے تھے میرے دوست ادھر سکائے جو ہے وہ ایسی ٹیموں کے اوپر ستر ستر رن مار رہا ہے ہمارا بابر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا سکائے جو ہے وہ ٹرین کے اوپر پیچھے سے آ رہا اور ہمارا بابر جو ہے وہ آگے سائیکل تیزتے چلا رہا ہے بات خیر اچھا ہے کہ چھوٹی ٹیم کے اوپر وہ سکور نہیں کر رہا ہے بڑی ٹیم کے اوپر ہی اب سکور کیا کر رہا ہے ویسے کیسے کیسے حالات ہوتا ہے ہم بدل جاتے ہیں انڈیانز جو ہے وہ کسی زمانے پر اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے کہ بابر جو ہے وہ چھوٹی ٹیم کے اوپر رنس بناتا رہا ہے اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا جو کھولی ہے اس نے جا کے رنس کیے بھی تو ہانگ کانگ کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو کھولی کی جو فارم تھی ایون ہماریا گینز جو تھی وہ بھی کوئی اتنی بہترین قسم کی اینکز نہیں تھی ان فیکٹ پہلے اوور میں ہم نے جو ہے اس کا کیچ ڈراب کر دیا تھا اگر وہ کیچ پکڑا ہوتا تو بدل گئی ہوتی پوری کی پوری زندگی جو ہے ہم ہی دعائیں کرتے رہیں کہ اس کی فارم واپس آجائے فارم واپس آجائے ہم ہی نے جو ہے وہ فارم واپس لانے کے اندر پورا کا پورا رول کردار ادا کیا ہے اور اس کے کیچ بھی ڈراب کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ آرہا ہے بوئی واپس تو آگیا فارم کوئی پتہ نہیں اگلے میچ کا اندر وہ کیا کر لی بھٹ خیر یہ سوریا کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی سوریا نے بڑے سکور وغیرہ کر دیا تھے ہمارا جو یار یہ خوش دل شاہ ہے اس نے بھی آخری اور میں آکے کوئی چار چھکے مار رہے ہیں بھئی ون آئیٹی تھری کے اوپر لے کے گئے انڈیا والے ون آئیٹی ٹو کی ہیں اگر ہمارے جو کمنٹیٹرز ہیں جی میں نے پہلے بھی اس سے بتایا تھا آپ لوگوں کو یہ ڈسکاس میں کر رہا تھا کہ ایک بیٹسمن جو ہے وہ اگر دو لگات آر چھکے مار لے تو کمنٹیٹر جو نا وہ چھلانگیں مار رہے تو اگر تیسرا بھی چھکا مار لے تو کمنٹیٹر لٹرلی ان کے پھے پڑے بائر نکل کے مائک کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بائر چھلانگیں مار کے سیڈیوں سے نیچے آ جاتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر ناچنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وہی تیسری شاٹ کرتے ہیں کیچ آؤٹ ہونا تو اس کے اوپر لانتان شروع کر دیتے ہیں کیا ضرورت ہی جب دو چھکے مار رہی تو تیسری کیا ضرورت ہی اس وقت ضرورت ہو جاتی ہے جب چھکے لگ رہے ہوتے جب نہیں ہوتی تو پھر اس کے لانتان شروع کرتے ہیں اسی طرح ہمارے کمنٹیٹرز آپ نے نوٹ کیے جب فاسٹ بولر جو آؤٹ کر رہے تھے اس وقت کسی نے نہیں بولا کہ ہم سے غلطی ہوگی ہم نے ہمارے بابر کے اوپر اس کے کردار کے اوپر شک کیا تھا تب سب چوپو کے تعریفے کرنا شروع ہوگی بڑی اچھی سپین بولنگ ہو رہی یہ اچھی کپتانی بھی تو کم از کم ہائلائٹ ہونی چاہیے اس کو پتا تھا کہ یہ جو ٹریک ہے وہ سپینرز کو کتنا سوٹ کرنے لگے وہ بھی ہمارے سپینرز کو خیر میچ شروع ہوا نہیں تھا ہمارا ہونگ کانگ کے ساتھ تو یہ کچھ کانسپیریسی تیوریز آنا شروع ہوگی تھی رسک اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسن علی جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے نسیم شاہ کو لوگوں کو تو یہ ٹینشن شروع ہوگی کہ بھائی نسیم شاہ جو ہے وہ انجرڈ ہے مجھے یہ ٹینشن شروع ہوگی کہ حسن علی کیوں ٹیم میں واپس آگئے یہ کیوں رنگتا رنگتا جائے وہ ٹیم کے اندر واپس آ چکا ہے وہ فیٹ ہے ابھی تک اور وہاں پر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ لوگوں نے بابر کو لانتان کرنی شروع گئی کہ اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ انجر نہیں اس کو صرف چھوٹے بٹے کوئی کریپس پڑھیں یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے تو شکر ہے کہ وہ کانسپیریسی تیوریز بھی جو ہیں وہ بھی خاموش ہو چکی ہیں اب جو ہے کہ میں اس کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ یار اتنی بھی کوئی غلط بات نہیں وہ کر رہا تھا مجھ تو یہ سمجھ جاتے ہیں ہماری قوم پاگل ہے کیا ہماری قوم کیا کس قسم کی ایک تو گردہ پیئے کوئی تھوڑا سی اچھی نسل کی چرس ہو تو پھر بھی کوئی بات مجھ تو لگتا ہے کہ یہ نا اینی کوئی جنگری گھاس کو کوٹ کے جو پی رہے ہیں کوئی ان کو کوئی مطلب اکل ہی نہیں ہے ہماری اتنا سٹینڈڈ کپ سے ہو گیا کہ ورلڈ نمبر ون جو بیٹسپین ہے ہم اس کے اپرے باتیں کرنا شروع ہو گئے مطلب آپ اس کون کو چیک کریں کہ یہ کدھر بیٹھے ہوئے تھے کوئی دنیا میں نہیں ہمیں پوچھ رہا تھا اب بھی بھی جو ہماری دنیا کے اندر کوئی تھوڑی بات عزت ہو رہی ہے وہ صرف یہ دو چار انڈیویجول سی ورسی ہو رہی ہے پچھلے پندرہ سال میں مجھے تو کیا یاد ہی نہیں پڑھ رہا کے رینکنگ اندر ہمارے کوئی بندے بھی آئے ہو جس کے بارے میں گورے جو ہیں وہ ایشز کھلتے بھی بات کر رہے ہیں اندر کے کومنٹیٹرز بھی بات کر رہے ہیں بابر کی کور ڈرائیف کے بارے میں ایسا مجھے تو یاد نہیں پڑھ رہا پچھت دس سال میں ہم نے کچھ بھی دیکھا ہو اور پھر بھی ہمارے نخرے چیک کرو یار کہ ہم اس بندے سے بھی کیڑے نکال رہے ہوتے بھائی بھائی خیر کوئی اور خبر بھی ہے جو کہ اسی بارے میں ہے کہ جدیجہ میرا خاند میں انجر ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ سچا کہ نہیں ہے لیکن نیچے کومنٹس پر لکھیں مجھے بتا دیں گے کیا واقعی انجر ہوئے کیونکہ اگر وہ انجر ہو گیا تو یہ انڈین ٹیم کو ایک بہت ہی بڑی بلو ہے اتنی زبردست فارم کے اندر وہ بندہ ہے اوپر سے اتنا بہترین قسم کا ہے اس دن بھی جو میچ جیتے ہیں وہ لوگ تو پانڈیا پانڈیا کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جدیجہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا جیتنے میں دوسری بات یہ ہے کہ میرا خاند میں انڈیا کے ایک بھی میچ شارجہ کے اندر ابھی تک نہیں ہوا ہے اور آگے جو بھی زبردست قسم کی امپورٹنٹ سٹیج آگئی جس کے اندر یہ سپر فورس آپرس میں اتنی زبردست قسم کے میچز ہو رہے ہوں گے اس کے اندر انڈیا آکے کھیل رہا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انڈیا فائنل بھی نہ کھیل رہا ہو پاکستان اور آگوانستان کا فائنل ہو رہا ہو خیر اتنا بھی کانفیڈنٹ نہیں ہونا جی کیونکہ اور کسی سے جیتے نہ جیتے مجھے تو سارا کا سارا ڈر ہی جو نا وہ آگوانستان سے لگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپسٹ تو کرنا ہے اب یا تو انہوں نے انڈیا کو ہرانا ہے یا پھر انہوں نے پاکستان کو ہرانا ہے تو یار خدا کے لیے بھائی عمر گل بھائی آپ ہی جو ہے کوئی تھوڑا جو ہے نا اندر کے کوئی وہ کریں کوئی تھوڑا بولرز کو جو ہے کوئی جمال گھوٹا یا اس قسم کی چیز بنا دے نا تاکہ وہاں پہ جو نا وہ پہنچے باند کے پہنچوں کے اوپر جنہوں نے تصمے باندے ہو نیچے سے تاکہ لیک نہ ہو رہا کچھ اور اس طرح بالنگ کر رہے ہو بیچارے کھل کے بھاگ بھی نہ سک رہے ہو اس کے لیم کی کوئی حرکت کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک ہفتے کے بعد فائنل بھی ہو رہا ہوگا اتنا زیادہ نہیں سا جاتا بھائی میرے سے جو نہیں سا جاتا اور اب یہ والا جو ہے نا یہ یار بس کچھ ہو جائے اللہ کہہ رہے کہ پاکستانی جیت جائے جیت سکتے بڑ بھاڑ میں جائے ساری پاکستان اور انڈیا کی رائیولری جو میچ ہوا ہے نا لنکا اور بینگیز کا او مائن گاڈ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الکلاسکو ہے بھائی پاکستان اور انڈیا کی کیا رائیولری ہوتی ہے ایشز کی کیا رائیولری ہوتی ہے جو ان کی رائیولری ہے بھائی جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ ہوا یہ کہ جو شلنکن کپتان ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو اغوانستان ہے اس کی جو ٹیم ہے وہ بڑی ٹف ہے بنگلہ دیشن تھے تو ہمیں کوئی ایک دو ہی ورلڈ کلاس بولرز ہیں تو ان کو ہم ڈیل کر لیں گے اغوانستان زیادہ زیادہ مشکل تھا تو اس کے اوپر جو ہیں وہ بنگالیز تابقے ان کے کوچ نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو پھر کوئی ایک دو ورلڈ کلاس بولرز تمہارے پاس تو ایک بھی بولر نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہیں وہ ان کو بھی وہ ہوگا کہ بات ہوئی اسے بھی کوئی سچ کی ہے بنگلہ دیشی جو کوچ تفسن کی تھی اوپر سے جائے وردنے نے بھی میرے خامے بیچوں کوئی بات کی اس نے کہا کہ دوستوں پر دکھا دو ان کو کہ گراؤنڈ کے اندر ہم کتنے ورلڈ کلاس ہیں اندر سے میں خامے میں ان کے پلیئر نے بھی جیتنے کے بعدیں بولا ہے جو کہ بڑا اچھا ریپل آیا تھا کہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس بولرز نہیں ہوں گے لیکن کم اس کم ہم لوگ جو ہیں وہ بھائیوں کی طرح کھیلتے ہیں خیر آپ سب بھائیوں کی جو ہوئے ایک ساتھ نکل گئی تھی ایسے بھی کوئی بات رہی ہے جیت تو گئے ہیں لیکن بہت لکی رہی ہیں شرلنکا میں بھی ویسے دیکھ رہا تھا تو اس وقت دیکھتے ہوئے کہیں نا کہ یہ سمپیٹیز ہو گئی تھی شرلنکا کے ساتھ کی چلو یہاں سے جیتی ہیں لیکن پھر بھی میرا خیال میں جو شرلنکا تھی وہ کافی زیادہ لکی رہی ہے نو بول کے اوپر آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے چانسز بھی مس ہوئے تھے اور ان میں جو انکس کے لیے شانکا وغیرہ نے بہت ہی ہائی پریشر اور بہترین قسم کا میچ ہوئے بہت ہی سبت درستم کا میچ ہوئے پھر بڑے بار نکلے دونوں پلیئرز کے فل جان لگائی ہوئی تھی آنکھوں میں در خون اترا ہے یہ یہی تو رائیویلری چاہیے ہوتی وہ بنگلہ دیش کی پلیئرز جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے گیلے ہوئے تھے جیسا تولیا جو ہے نا وہ گیلا ہوتا ان کو اگر نچوڑو تو بیٹ میں سا آپشاری نکل جانی تھی بھئی وہ گراؤنڈ ساری پچھ خراب جانی تھی اتنا زیادہ پسینہ نکل رہا تھا بنگلہ دیش کی پلیئرز کا اور یہ ہوتی نا رائیویلری اس کا مزہ آتا ہے اس قسم کا نظر آئے ہمیں گراؤنڈ کے بیچ میں ان دونوں کا اچھا ہے کہ ایک اور رائیویلری بھی بن رہی ہے کرکٹ کے اندر جو کہ بہت ہی ضروری تھی دوسری بات یہ کہ جو پاکستانی رائیویلری تھی ہمیشہ سے بہت ہی پروموٹ کرتے ہو ایسا فین جو ہے وہ کہتا ہوں کہ دوسروں گاری نہیں دینی تھی سپورٹس میں نے اور اس قسم کی چیزیں ہیں لیکن وہ جو ہے نا پلیئرز میں جو جتنا زیادہ پیار ہو رہا ہے یہ تب اچھا لگتا ہے جب آپ جیتے ہوئے ہو جب آپ ہار رہے ہو پر سے بہت زیادہ پیار بھی کر رہے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یا تو زیادہ پیار کام کر تو گیم پر زیادہ زیادہ زور لگا سپینرز نو بال کرا رہے ہیں یار مطلب حدی ہو گئی ہے اوٹ ہو رہے ہیں اور بعد میں نو بال نکل رہی ہے نو بال کی اوپر میچ ختم ہو رہا ہے سپینرز نے بھی حدی ختم کر دی ہے خیر پیشی ویڈیو کے اندر بھی بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے اور بہت کچھ ہو تھا تو اس لیے میں نے اس وارے میں بات نہیں کی تھی لیکن پاکستانی کی جو کٹ ہے وہ اس کے بارے میں ہم ذرا بات کر لیں آپ کو دوسرہ پتا ہے اگر آپ لوگ پہلے سے سی بی کو فالو کر رہے ہیں تو ہم میرے پیشے پانچ چھ سال سے یہی پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کٹ کون ڈیزائن کرتا ہے کبھی بھی جو ہے وہ کام کی چیز تو ہوتی نہیں ہے اس دفعہ ماشاءاللہ ایک نیا کوئی روپ لائے ایک تو کٹ وہی پرانی والی پیل دی ہے جو پچھلے ہی ڈیزائن ہی تھی کام کا خدا کیلئے سفارشی ڈیزائنر سے جان چھڑا کر کسی کام کے بندے کو دے دو کسی باہر کسی ڈیزائنر کو دے دو فائیور وغیرہ کے اوپر فری لانسر بیٹھے ہوئے تھے ان کو دے دو وہ اتنی بہترین قسم کی بنا دیں گے اور سستے میں بنا دیں گے سستے میں بنا دیں گے باقی صرف تو چھوڑو یہ ٹی سیل کا لوگوں کی در گھوسایا بلکل حلق میں جس طرح ہڈی ہوتی اس طرح پھنسا ہوا ہوتا ہے کوئی تھوڑی تمیز ہوتی ہے میری ہاتھ جوڑ کی بنتی ہے میں پچھلے پانچ سال سے جو پی سی بی ہے اس کو یہ بنتی کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے کوئی اچھے مارکٹنگ پروفیشنلز لیں ہیں جو اس قسم کی ڈسینجز لے لیں میرا خیال میں بچارے نیچے ینگ لڑکے تو پھر بھی زور لگا رہے ہوتے ہیں اوپر جو کوئی بابا بیٹھا ہوتا ہے اس نے اسی قسم کا کوئی گاند لانا ہے پہلے تو اس گرین سے میں پتہ نہیں پچھلے پانچ سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو گرین ہے میری جان پوری کرکٹ کی آدھی ٹیم ہے یا تو بلو ہے یا پھر آدھی ٹیم ہے ساؤت ایفریکہ سے لے کے پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے کینیا سے لے کے ایون آسٹریلیا بھی جو ہے وہ بھی گرین ہوئی تھی شکر ہے وہ واپس یلو کی طرف جانا شروع ہے یار کچھ تھوڑا سا چینج کر لو آئرلینڈ بھی یہی گرین ہے کوئی تھوڑا سا دوسرا شیڈ لیا جو 99 ورلڈ کپ کا گرین تھا ہمارا وہ یوز کرنا شروع گئے تاکہ کچھ تھوڑا سا مدہ تو ہے باقی ساری ٹیمیں بلو ہو رہی تھی اغوانستان بھی بلو انگلینڈ بھی بلو انڈیا بھی بلو شکر ہے کہ وہ بیسے تھوڑا سا ہوا ہے کہ اب انگلینڈ تھوڑا سا ریڈ ہونا شروع ہو گیا لیکن مطلب ان دو کلرز کے علاوہ اور کوئی کلر ہی نہیں ہے بھائی باقی چھوڑو یار آج کوئی ڈومیسٹک میچ ہو رہا تھا جس کے سرفو میرا دوست اس کو تیس پرسنٹ اس کی میچ فی جو ہے وہ فائن کر دیگی اس لیے کہ اس نے کوئی ماں بھینڈ کی گالیاں دی ہیں مطلب یہ کی بات ہے بچارہ ماسوم جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا تو وہ واپس بات سے جاتے ہو اور کیا کہے گا دعائیں تو آپ کو دیکھ انہیں اس کے موز سے نکل گیا ہوگی گالی پتہ نہیں یار اس بچارے کی ویسے بھی زبان کے در تھوڑی سی لکنت بھی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہا ہوگا اس نے کوئی اچھی بات کی ہوگی دوسروں کو لگا ہوگا کہ گالیاں دے کے جا رہا ہے ہمیں کیا بولتا ہے جا رہا ہے اس ماسوم کو جو آپ لوگ نے اترہ دیدہ فائن کر دیا پیسے واپس کرو میرے دوست کے خیر جو بھی ہو یار ابھی ایک دو دن کے اندر پاکستانو لڈیا کے میچ ہو رہا اور میرا تو بی پی ابھی سی لو چکا ہے میں جا کے کوئی نمک شمک اور نیمو جو ہے کوئی کچھ پیتا ہوں تاکہ میرا خون جو ہے وہ واپس روانی کے اندر آئے اور پیشے دبا تو فائٹ کر کے ہار گئے تھے لیکن باس یار جیت جانا بھائی اب یہ نہیں کہ دوبارہ فائٹ کر کے ہار جو بہت دل ٹوٹے گا میرا دل جو ہے نا یار وہ چھن کر کے ٹوٹ جاتا ہے پتہ میں نہیں چلتا دودھ کا پھٹنا اور میرے دل کا ٹوٹنا دونوں کی آواز نہیں آتی دوسری خبر یہ بھی آ رہی کہ جانی بیسٹو جو ہے وہ بھی انجر ہو چکا ہے بھائی یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور وہ نہ صرف ابھی جو اس کی سیری سیلری اس سے رول آٹ ہو گیا بلکہ جو ورلڈ کپ آگیا آ رہا ہے وہ بھی نہیں کھیل سکے گا تو یہ بہت ہی بڑا بلو ہے انگلینڈ کے لیے میرا خیال میں کہ ان کو چاہیے کہ وہ سرفراس کو لے لیں تم لوگ یہاں پر جو ہے سرفراس کو تیس تیس پرسنٹ فائن کرو نا وہ وہاں پر جا کے تم سب کو بتائے گا وہاں پر جائے گا وہاں پر جائے گا وہاں سے واپس ہوگی نا پاکستان کو آ کے ورلڈ کپ کے اندر یہ مارے گا زور زور کے سرکل کے اندر آلے چکے خیر ایک اور بھی امپورٹنٹ رنانسمنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو کرنا چاہوں گا کہ ایٹھ ہم آوارڈز ہو رہے ہیں کینیڈا میں ٹورانٹو میں 24 سپٹیمبر کو میں نیچے ویب سائٹ وغیرے بھی دے دوں گا جہاں پر جا کر آپ لوگ جو ہیں وہ ٹکٹس بھی خرید سکتے ہیں تو وہاں پر آئیں میری سی بی آرمی ہمیشہ بولتی رہتی کہ کینیڈا کپ آؤ گے یو ایس کپ آؤ گے یو ای والی بھی بولتے رہتے ہیں سپٹیمبر کو یہ وارڈ شو ہو رہا ہے اور وہاں پر پہنچو بھائی سی بی آرمی پہنچو سارے اور اگر یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے لائک کے بٹن کو دبا دیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں چانل سبسکرائب نہیں کیا تو اوف اللہ مطلب میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم لوگ کی لائف میں کیا کمی رہ گئی ہے بھائی کمی ہی یہ رہ گی کوئی بات سنے سبسکرائب نہیں کرو گے تو یہ سب کچھ واپس آئے گا دس گنا دس گنا ملٹیپلائے ہو کے واپس آ جائے گا تو پھر زنگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو اوروں کے دل دکھاتے ہیں ان کے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دو اور آنسی نیچ ویڈیو بائی